دوستو ایمیزون نے لانچ کر دیا بہتی کمال کا آفر جس میں آپ پا سکتے ہیں سور پیگا کیش بیک آپ اپنے ایمیزون پی بیلنز میں اس کے لیے آپ کو یو پی آئی لنک ہونا ضروری ہے آپ کے ایمیزون پی میں اگر آپ کو نہیں پتا کہ ایمیزون پی میں کس طرح سے یو پی آئی اور بینک اکاؤنٹ لنک کرتے ہیں تو آپ کو ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ ہماری ویڈیو دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں کہ ایمیزون پی میں بینک اکاؤنٹ اور یو پی آئی کس طرح سے لنک ہم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہو تو سب سے پہلے یہاں پر ہمیں آ جانا ہے اپنے ایمیزون ایپ میں ایمیزون ایپ میں آنے کے بعد یہاں پر ہمیں تھری لائن پر کلک کر کے ہمیں ایمیزون پی کے آپشن پر چلے جانا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہماری سامنے اس طرح کا پیج نکل کر آ جائے گا اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں سینڈ منی اور سکین کیو آر اینڈ پی فلیٹ ہنڈرڈ کیش بیک ہمیں اس پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں گیٹ فلیٹ ہنڈرڈ بیک فلیٹ ٹوینٹی بیک آن فائیو ٹرانزیکشن سینڈ منی انسٹنٹلی ٹو فرینڈز اینڈ فیملی اور دوسرا ہے سکین اینی یو پی آئی کیو آر کوڈ اینڈ پی اینڈ پی ایٹ سکتے ہیں اور آپ کیو آر کوڈ کو بھی سکین کر کے آپ منی سینڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو پیسے ٹرانسفر کرنے ہوں گے یا تو آپ بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل ڈال کے کریں یا آپ یو پی آئی کیو آر کوڈ سے کریں اگر یہاں پر ہم پانچ بار منی سینڈ کرتے ہیں تو ہمیں ہر بار بیس بیس روپیوہ کیش بیک ملے گا مطلب پانچ بار ہمیں کرنے پر سو روپیوہ کیش بیک ہمیں ملے گا اب یہاں پر ہم جیسے ہی نیچے آتے ہیں تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے آفر ڈیٹیل اب یہاں پر لکھا ہوا ہے آفر ڈیٹ اکیس تاریخ سے ستائیس مائی تک یہ ہمارا جو آفر ہے یہ ویلڈ ہے اور جو دوسرا ہے وہ ہے منیمم ویلیو ففٹی پر ٹرانزیکشن مطلب پچاس روپے منیمم ہونے چاہیے آپ کو منیمم پچاس روپے سینڈ کرنے ہیں تو آپ اس آفر کے لیے ایلیجیول ہو سکتے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے میکس کیش بیک فلیٹ ٹوینٹی اور نیکس فائب ٹرانزیکشن مطلب اگر آپ ایک ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو آپ کو بیس ملیں گے پانچ ٹرانزیکشن کریں گے تو آپ کو سوڑ پر ملیں گے اور یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کیش بیک ویدن ٹو ڈیز اس ایمزون پے بیلنس مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ دو دن کے اندر آپ کا ایمزون پے بیلنس میں آپ کا جو کیش بیک ہوگا وہ کریڈٹ کر دیا جائے گا لیکن یہ فوراں ہی آ جاتا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اب یہاں پر ہمیں تری لائن پر کلک کر لینا ہے اور ایمزون پے میں چلے جانا ہے اور یہاں پر ہم سب سے پہلے بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز ڈال کر منی کو سینڈ کر لیتے ہیں سینڈ منی پر جیسا ہی ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے سینڈ ٹو اکانٹیکٹ سینڈ ٹو یوپی آئی آئی ڈ اور سینڈ ٹو بینک اکاؤنٹ مطلب یہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ کانٹیکٹ میں بھی جو پیسہ ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں آپ یوپی آئی آئی ڈ سے بھی پیسہ سینڈ کر سکتے ہیں اور آپ بینک اکاؤنٹ میں بھی آپ پیسہ سینڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بینک اکاؤنٹ میں پیسہ سینڈ کر کے دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو UPI QR Code میں پیسے send کر کے بتاؤں گا تو سب سے پہلے یہاں پر ہم send to bank account پر ہم click کر لیتے ہیں click کرنے کے بعد یہاں پر کہہ رہے ہیں enter bank account detail جہاں پر ہمیں اپنا IFSC code ڈالنا ہے account number ڈالنا ہے اور اس کے بعد پھر سے re-enter account number ڈالنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہمیں name of account holder مطلب account holder کا ہمیں نام ڈال دینا ہے تو چلیے ہم یہ چاروں چیزیں fill کر لیتے ہیں اب یہاں پر ہمیں proceed to send money option پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے amount to be paid مطلب آپ کتنے روپے آپ transfer کرنا چاہتے ہیں وہاں پر لکھاتا ہے کہ آپ 50 روپے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ eligible ہو جاتے ہیں software کے لیے لیکن کوئی بات نہیں ہم یہاں پر 100 روپے send کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ہمیں send money option پر click کر لینا ہے send money option پر click کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں اپنا UPI pin enter کر لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں tick button پر click کر لینا ہے اب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے sending money جو ہمارا amount ہے جو money ہے وہ send ہو رہا ہے اب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے 100 روپیز paid to یہاں پر نام لکھ کے آ گیا ہے اور یہاں پر میری بینک سے بھی message آ چکا ہے 100 روپے debit ہو کے کسی دوسری account میں چلے گئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی tick لگ گیا ہے جو ہمارے 100 روپے ہیں وہ ہمارے transfer ہو چکے ہیں اب یہاں پر ہم 3 line پر click کر لیتے ہیں اور یہاں پر Amazon pay option پر چلے جاتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں message پر message آ رہا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرا Amazon pay balance ہے وہ 55 روپے ہو چکا ہے مطلب جو ہمارے 20 روپے ہیں وہ آ چکے ہیں یہاں پر میں view statement پر جا کر آپ کو اس کی statement بھی دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پہلے سے ہی 35 روپے پڑے ہوئے تھے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں cash back receive 20 روپے کا cash back ہمارے Amazon pay balance میں credit ہو چکا ہے 20 روپے یہاں پر ہمارے Amazon pay میں آ چکے ہیں اور یہاں پر لکھ کے بھی آ گیا ہے کہ آپ کو کس چیز کے cash back ملے ہیں آپ نے send کیے تھے send کیے تھے پیسے اس وجہ سے آپ کو 20 روپے کا cash back ملا ہے تو چلیے اب ہم qr code میں money send کر لیتے ہیں three line پر جا کے Amazon pay balance میں جا کر اور اس کے بعد یہاں پر یہ کہہ رہا ہے scan and pay تو چلیے ہم qr code کو scan کر لیتے ہیں اب یہاں پر ہم اس qr code کو scan کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر verifying ہو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے amount to be paid آپ کتنے روپے transfer کرنا چاہتے ہیں یہاں پر ہم کر لیتے ہیں 100 روپے اور اس کے بعد pay now کر لیتے ہیں اس button پر click کرنے کے بعد یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا upi pin enter کر دیجئے تو چلیے enter کر لیتے ہیں اور یہاں پر tick button پر ہم click کر لیتے ہیں یہ sending money کہہ رہا ہے تو چلیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہہ رہا ہے 100 روپیز paid to bharat pay merchant ہم نے اپنے qr code میں 100 روپے send کر لیے ہیں اور message بھی آ چکا ہے کہ اتنے روپے آپ کے account سے cut گئے ہیں یہاں پر ہم 3 line پر click کر لیتے ہیں amazon pay option میں چلے جاتے ہیں اب یہاں پر ہم اس کو back کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کو open ہونے دیتے ہیں message پر message آئے جا رہے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے amazon pay balance 75 روپے آپ نے پہلے دیکھا تھا میرے amazon pay میں 35 روپے تھے پھر میں نے bank account میں پیسے transfer کیے تھے تو 20 روپے ملے اور اب یہاں پر ہمیں پھر سے 20 روپے کا cash back ہمیں مل چکا ہے upi qr code پر پیسے send کرنے پر میں آپ کو view statement دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے میرے پیتے سو روپے تھے 20 روپے کا cash back یہ ملا ہے اور 20 روپے کا cash back ہمیں اور ملا ہے اب یہاں پر ہمیں دو بار 20-20 روپے کا cash back مل چکا ہے ہمیں یہ پانچ بار ملے گا اب ہم 3 بار اور transaction کریں گے تو ہمیں 3 بار اور 20-20 روپے کا cash back مل جائے گا مطلب ہمیں پورے 100 روپے کا cash back ہمیں ملے گا تو یہاں پر میں 3 transaction اور کر لیتا ہوں اپنے bank account میں پیسے بھیج لیتا ہوں اور یہاں پر ہمیں 100 روپے کا cash back مل جائے گا تو چلیے transaction کر لیتے ہیں پھر آپ ویڈیو دیکھیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے 3 transaction اور کر لی ہے جو کہ ہمارا amazon pay balance 135 روپے ہو چکا ہے اور یہ جو 20 روپے ہیں یہ instantly ہمارے amazon pay balance میں credit ہو جاتے ہیں اور آپ کو minimum یہ 50-50 روپے کرنے ہیں آپ کو 50 روپے سے کم نہیں کرنے ہیں اگر آپ 50 روپے کرتے ہیں تو آپ کو 20 روپے کا cash back 101% ملے گا اور آپ اس offer کے لیے eligible بھی ہو جائیں گے میں آپ کو اس کی statement بھی دکھا دیتا ہوں پہلے میں نے دو بار 100-100 روپے کی کری اور اس کے بعد میں نے باقی کی 30-50 روپے کی کری جو کہ ہمارا یہ cash back ہمارے amazon pay balance میں credit ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیت اس کے بعد جتنی بھی transaction ہیں وہ ساری 20-20 کی یہ ہیں پہلے 20 روپے ملے پھر 20 روپے ملے پھر 20 روپے ملے پھر 20 ملے پھر 20 ملے تو یہ جو offer ہے یہ بہت ہی کمال کا ہے اور آپ کا پیسہ کہیں بھی نہیں جانے والا آپ اپنے ایک bank account سے دوسرے bank account میں اگر آپ پانچ بار پیسے بھیجتے ہیں تو آپ instantly 100 روپے کا cash back آپ پاسکتے ہیں تو ویڈیو لائک اور شیئر کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل ہی مت بھولنا thank you